اسلام علیکم علم کی شما میں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بنس روڈ یہ دیکھیں یہ بنس روڈ کا ایریا ہے یہ پرانی بلڈنگ ہے اس میں توڑ کے جا چکے ہیں ناجائز تجاوزات اور جو باقی تھوڑے تھوڑے چھجے رہ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ پرانی بلڈنگ ہے بنس روڈ کی یہ فوڈ سٹریٹ کی بلڈنگ ہے جو چھوڑے تھوڑے چھجے رہ گئے ہیں ان کو یہ لوگ مزدور توڑ رہے ہیں اور یہ دیکھیں پچاس سال پرانی شاپ تھی یہاں پہ 50 years یہ ساری دکانوں کے سب شٹل توڑ دیئے ہیں اور جو آگے کی طرف کافی حد تک یہ فوڈ سٹریٹ کی شاپس نکلی ہوئی تھی ان کو بلکل ہی ختم کر دیا ہے اور اس میں کٹا کٹ والے بھی شامل تھے اس کے اندر جو ہے وہ گولہ کباب کی بھی شاپ تھی یہ سب توڑ دی گئی ہیں اور یہ بہت ہی پرانی فوڈ سٹریٹ تھی بنس روڈ کی جس کی ساری دکانیں جو ہیں وہ تقریباً باہر کی طرف نکلی ہوئی تھی اور انہیں توڑ دیا گیا ہے یہ دیکھیں پورا ملبا پڑا ہوا ہے اور جو چھجے رہ گئے ہیں ان کو یہ لوگ اب دکاندار خود تھوڑے تھوڑے سے توڑ رہے ہیں اور ملبا اب اٹھانے کا کام ہوگا ابھی ملبا اٹھانے کا کام نہیں ہوا ٹھیک ہے اور اس طرح سے لوگوں کا جمع غفیر یہاں پہ دیکھ رہا ہے اور یہ ساری چیزیں اب یہ دہلی دہلی کی جو شاپ ہے دہلی دہلی شاپ ہے ریسٹورانٹ ہے اس کو بھی بہت پورے طریقے سے توڑ دیا گیا ہے تھوڑا سا ہی اب رہ گیا ہے یہ گلی کا نام ہے جو بنس روڈ کی ہے محمد سابر شہید سٹریٹ کے نام سے یہ بنس روڈ کا علاقہ ہے اور یہ فوڈ سٹریٹ ہے اس میں سارے بینرز جو ان کے ان لگے ہوئے تھے وہ سب گر چکے ہیں اور تقریباً دکانوں کے چھجے وغیرہ بہت سارے توڑ دیے گئے ہیں اور یہاں پہ ایک حبیب بینک بھی تھی جس کی چھوٹی سی برانچ تھی اور اس کا بھی تھوڑا سا حصہ یہ باہر تھا تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی وہ بھی اس کی زد میں آیا ہے چھوٹا سا ایک حصہ ہے جو کہ شاید کسی اور نے بنایا تھا یا تو پھر کچھ نہ کچھ تھا یہ اس کو بھی توڑ دیا گیا ہے ابھی بتاؤں گی میں آپ کو یہ دیکھیں یہ بھی شاپ سے پرانے بیلڈنگ کے نیچے جو کہ آگے کی طرف نکلی ہوئی تھی یہ توڑ دی گئی ہیں یہ کل کی بات ہے یہ کل ہی سارا توڑا ہے یہ دیکھیں ابھی بینک کے آگے کا حصہ ہے یہ یہ تھوڑا سا آگے تھا کچھ بیلڈنگ کا یہ توڑ دیا گیا پچھیں گیی دیکھیں گی